ٹیکسیشن کے جو سسٹمز ہیں جو لوپ ہولڈز ہیں کہ جو ایمانداری سے ٹیکس پے کرنا چاہتا تھا جو ایمانداری سے اپنی انکم ڈیکلیئر کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کے ٹیکسیشن کے پرابلمز تھے آپ کے جو ہے جو سسٹمز میں جو اتنے بنی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ایک پہلے ہی ایک پرسپشن تھا کہ اگر کوئی بندہ پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس دیتے تھا تھا تو اس کو اینا ایف بی آر حیرس کرتا تھا کہ ایر اس کا مطلب وہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال اینا اپنے ٹیکس کی چوری کی ہے تو یہ امران خان کی ایک confidence ہے لوگوں کا بزنسمن کے اوپر ایک confidence ہے کہ ہم امران خان صاحب کے دور میں جو پاکستان طریقہ انصاد کی دور حکومت ہے اس میں ہم ٹیکس دیں گے بزنسمن ٹیکس دینا چاہتی ہے بزنسمن کمیونیٹی انڈسٹریلس وہ یہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ٹیکس سب دینا چاہتے ہیں لیکن دو چیزیں وہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اب انشور کریں کہ ہمیں حیرس نہیں کیا جائے دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی ملے ہمیں بیسک ہماری جو نیج ہیں جو بزنس کو جو چیزیں فراہم کی جائے ease of doing business اسے کہتے ہیں وہ ہمیں فراہم کی جائے اور وہ بزنس کمیونیٹی اور انڈسٹریلس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریکی انصاف ہمیں دے گی بہت عرصے سے یہ آپ کے بزنسمن اور انڈسٹریلس کا یہ ایک demand تھی کہ ہم سسٹم میں آنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی way out بتائیں تو یہ ایک آخری موقع ہے کہ جو بزنسمن سسٹم میں آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو وجوات کی وجہ سے بلال غرفار صاحب ایک خاص طبقے کوئی کیوں نواز رہے ہیں سر عوام بھی پریشان ہیں عوام بھی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں سر اس بات میں غور کریں آپ لوگ گب تک عوام آپ سے امیدیں ہی وابستہ کرتی رہے گی میں آج آپ کے چینل سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وجوہ تھی کہ ہمیں یہ ایکنومی کی سیچویشن ملی میں آپ لوگ سے سوال پوچھتا ہوں عوام سے سوال پوچھتا ہوں اور اگر اس میں سے جو تین چار فیکس میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس میں سے کوئی بھی وہ فیکس ہمارے اوپر آتا ہے تو میں ایکسپ کرتا ہوں کہ یہ جو آج جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں یا جو معاشی حالات ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں چھانوے عرب ڈالر کا کرزہ پاکسان تحریک انصاف نے لیا انیس عرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکسان تحریک انصاف چھوڑ گئے گئی موسیقی